کالپی میں بہت دیر سے سنتا ہوں دھو تین دن سے سن رہا ہوں میں سوٹتا ہوں کہ تریتا کی تو بات بہت جوڑ سے ہوتی ہے بھگوان کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن میں جس نگری سے آتا ہوں جس چھتر سے میں کالپی کا بدایت ہوں دعا پر میں بھگوان کرشن کا بھی جن ہوتا ویدھا پیاس جو یہ کہا جاتا ہے سناتن میں کہ جن کے پھرکے میں کریں گے وہ دعا پیاس کے دورہ رچت مہا حد کو اگر سنائے گے تو کئی پیڑیوں کا ادھار ہو جائے گا میں اس نگری سے اسی چھتر سے چنکے آتا ہوں اور ہمارے ہاں ان کے جنمستلی ہے جنمستلی کا مندر اگر آپ دیکھ لیں دعا پیاس جی کا تو بہت چھوٹا مندر ہے ایک کلکتہ کی بھائی کی آئی انہوں نے جرور اپنا ایک کلکت سے انجیوں سے بنایا ہے ایک مندر لیکن جو انٹر آریجنل مندر ہے وہ آج بھی جیل سین حالت میں ہے اور جہاں بہتا تو اپنے تفسیہ کی تگریس اور مندر وہاں بھولے ناکھ کا مندر ہے وہاں جانے کا راستہ بھی نہیں ہے جہاں بھولے ناکھ سے سرکار سے یہ چاہتا ہے کہ وہاں جو ہے یہ ببستہ کی جائے کہ جہاں انہوں نے تفسیہ کی ہے ان کا اپنے پرسست ہو مہگائی بیروجگاری بیروجگاری کا حل تو سبی لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو روجگار دیئے جا رہے ہیں سب سمددہ پر ناکھلی ہے ساری ناکھلیاں چاہے سواست میں لے لو بجلی میں لے لو خالی پولیس کو چھوڑ کے کیونکہ پولیس آپ سمددہ کی رکھ نہیں سکتے کیونکہ نہیں وہ بھاگ جائیں گے دس ہیار میں تو وہ آپ کی سیوہ کریں گے نہیں ڈنڈا ماریں گے نہیں لٹ ماریں گے نہیں گولی چلائیں گے نہیں اس لیے صرف آپ ناکھلی دے رہے ہیں مقایہ آپ میرے سن لیجئے مقایہ تو خیق ہے اگر نہیں بڑے گا کتھان میں ایک پی ایس سی اسپتال کی بینڈنگ بننا ہے اس بینڈنگ کو آپ کے دوارہ مرکار سے کہا جائے کہ اس کا سنگ نرمار ہو بکات خیق کتھان حضر و فوت تتا تک کی سڑک نرمار کا جس بے پچیس تیس گاند آبان لتھوں گے جب بکات خیق کتھان میں دردلا پور سے مروری تک کی سڑک کا نرمار ہو جانا بکات خیق کتھان کے ادرگا چھانی اہیر میں رمیت پجاپج کے کھیسے دھمنا اثرم پر بکات خیق کتھان کے ادرگا چھانی اگلی بار کے لیے چھانی اگلی بار شاہد آپ کا بات بہت دھنوان بلانی بلانی انتنا ہی سمیہ دے گیا ہے